آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑے گریم فیکٹ پہ ایک بہت بڑی حقیقت پہ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو نئی سیچوئیشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس کی موجودگی میں پاکستان جو ہے وہ ماہرین معاشیات جو ایکسپرٹ ہیں ایکانومی کے حوالے سے ان کی رائے میں بینکرپسی کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور اب وہ کسی وقت بھی اس طرح کا کوئی اقدام کر سکتا ہے آج سنڈے کو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی ابھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جس کو آئی ای ایم ایف کہتے ہیں اس کا ایک ڈیلیگیٹ جو ہے اس نے پاکستان میں اپنی میٹنگ کنکلوڈ کی ہے اور اس نے پاکستانی آتھوریٹیز کے ساتھ جو بھی شرائط ٹیکی ہیں اپنے فنڈنگ کے پروگرام کے اندر پاکستان کو شامل کرنے کی اس کا جو پہلا فال اوٹ ہے وہ آج بہت بڑے پیمانے پہ کامیڈیٹیز اور ایسنشل نیڈز اف لائف جو ہیں ان کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج ہی جو بنیادی چیزیں ہیں جو پرائیسز کو ایفیکٹ کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے سے مطالق پرائیسز جو ہیں وہ ایفیکٹ ہوتی ہیں مثل نائل ہے گیس ہے پٹرول ہے ڈیزل ہے ان چیزوں میں منیمم تھائی فائی پاکستانی روپی اضافہ کیا ہے اور دوسری طرف ڈالر کی قیمت نے ایک بہت بڑا جمپ لگا کے ٹو ہنڈرینٹ سکسٹی ٹو سے بھی اوپر نکل گیا اب اس وقت سیچویشن یہ تھی کہ گزشتہ کہیں سالوں سے پاکستان کی سیکسیسیو گورنمنٹس ون بائی ون ایک نئے نئے جو ہے وہ منسٹر آف فائننس لاتے رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم جو ہے وہ ڈالر کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کر لیں گے اور پاکستان کی جو گرتی ہوئی روپی کی جو ویلیو ہے اس کو سنبھال لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں تک کہ آ جا کے انہوں نے اب جو نئے گورنمنٹ ہے اس نے باہر سے ایک منسٹر کو بلایا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ آتے ہی ڈالر کو بچھار دیں گے لیکن ہوا اس کے بالکل بریکس اور اس کے انہیں کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو آئی ایم ایف کی فنڈنگ ہے اس میں رہنے کے لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ آئی ایم ایف کی تمام کڑی شرائط کو جس میں جو ہے زندگی کی بیسک ضروریات کی چیزوں میں اضافہ جس سے آئل گیس پیٹرول جن کے ویسے آپ کی زندگی کی ایر چیز میں کا قیمت جو بڑھتی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کریں اور ڈالر کے اوپر جو کیپ لگانے کی انہوں نے بات کی اور آرٹیفیشلی اس کو جو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی اس کو روکیں اب گزشتہ کہیں میں انہوں سے یہ بڑی ایک خوفناک بات ہے کہ پاکستان میں ڈالر اس طرح ڈسکس ہو رہا ہے جس طرح کہ یہ کوئی پاکستان کی کرنسی ہے اماریکہ کی نہیں اور ہر ایک جو گاما ماجہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ ڈالر کی ویلیو اور ڈی ویلیو کے عواضے سے بڑے بڑے تھسز اور بڑے بڑے جو ہے وہ پروگرام لے کے تو ڈسکیشنز ہو رہی ہیں بیٹھوں میں اور سیمینارز میں اور جگہ جگہ پہ اور حقیقت میں یہ ہے کہ کسی کو یہ کلو ہی نہیں ہے جس نے بھی کوئی ڈسیجن میکنگ کرنی ہے وہ آپ کا کوئی فائننشل ایکسپرٹ ہے یا آپ کا منسٹر آف ٹریجری جو ہے یا جو بھی آپ کا منسٹر آف فائننس ہے یا پرائم منسٹر ہے کسی نے بھی آج تیک ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں دی اور کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو چلے نہیں دیا جا رہا اس ملک کو تباہ کر دیا گیا یہ پاکستان کو تباہ کس نے کیا کیا الیکٹڈ لوگوں نے اس کو تباہ کیا یا ان الیکٹڈ لوگوں نے اس کو تباہ کیا عوام کی گالیاں تو زیاری باتیں الیکٹڈ لوگوں کو پڑھتی ہیں جن کو ہم پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں لیکن ان الیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا مجھے لارجلی یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی عوام جو پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دیتی ہے وہ تو پارلیمنٹیریانز ہوتے ہیں لیکن پارلیمنٹیریانز فیصلے نہیں کرتے اور فیصلے چلے جاتے ہیں ان الیکٹڈ لوگوں کے پاس آج گیرہ کروڑ عبادی کا جو صوبہ پنجاب ہے اس کے چیف ایکزیکٹیو کا فیصلہ اس اسمبلی وہ نہیں کر سکی اس کے لئے سپریم کورٹ اف پاکستان جانا پڑا اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ایک سپیشل آڈیننس آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے ایک آڈیننس آیا ہے کہ پاکستان اپنے سٹیٹ ایسٹس جو ہیں جو ہمارے حکومت کی کمپنیاں تھیں جس میں ہمارے لوگ ملازم تھے وہ سٹیٹ ایسٹس جو ہوں وہ یو اے کو بیچ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو پھر ہم بہت قریب ہیں ڈیفولٹ کے اور ایک تو اس وقت ملک میں افراد تفری بھی ہے جو ڈیشری اپنا نظام لگا کے بیٹھی ہوئی ہے سیاستان اپنی لڑائیاں کر رہے ہیں اور اس وقت جو سٹیٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سب کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے اب تو سرکار ویڈیو کھول کے دیکھنا پڑی خبر یہ ہے کہ چائنہ ٹو برنگ بیک عمران خان ٹو پاور کہ چائنہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں واپس لائے اب یہ خبر میرے لئے بڑی نئی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہوں گا کہ میں ٹوٹلی ڈسگری پہ جہے جو انہوں نے آرڈی نیس پاس کیا ہے آرڈی نیس پاس انہوں نے چھے چھے کوا نہیں چھے ایکٹ جو ہیں ان کو بائی پاس کیا ہے اور اس آرڈی نیس یہی آرڈی نیس ہی ہمارے ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہیں یہاں میں پیشن کرنا چاہوں گا سن سیونٹین نمبر دو پرائیوز پرائیوٹیزیشن کمیشن آرڈی نیس ٹو تھاؤزر اور اس کے پاس پرائیوٹ پرائیوٹ پرائیوٹی ایکٹ دو ہزار ستارہ اس کو بائی پاس کیا ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون اس کو بائی پاس کیا سیکیورٹیز ایکٹ ٹو تھاؤزن فیفٹین اس کو بائی پاس کیا اور اس کے اندر جو انہوں نے پاورز لی ہے وہ زمین بیچنے کے لیے فارن انڈیٹی اور فارن کنٹریز کو ایل این جی کے پلانٹ اور ان کی مشینریہ بیچنے کے لیے سارے یہ پاور پلاک اور یہ یو اے ای کو دینے کے لیے انہوں نے کیا ہے صرف اس لیے کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ چار بلین ڈالر کٹھا کریں اور آج کی اس جو خبر میں تھا کہ یہ دو سے دو پوائنٹ دو پوائنٹ فائیو بلین ڈالر کٹھا کریں گے یہ سارا کچھ بیج کریں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر آپ چار بلین ڈالر اپنے دوست ممالک سے لائیں گے تو ہم ون پوائنٹ سیون بلین آپ کو دیں گے روپیہ ایٹ پوائنٹ تری پرسنٹ اپنی ڈی ویلیو ہو چکا ہے امرار خان صاحب نے اس خبر کے بعد اس آرڈینس کے بعد اپنی ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ چور تین سال سے لوٹ رہے ہیں ان چوروں کو اجازت نہیں دینی چاہیے شباہ شریف صاحب نے اس میں ریاکشن میں کہا ہے کہ امرار خان اپنی یاداشت کھو چکا ہے اور اس کو یہ نہیں یاد کہ انٹرنیشنل ٹرانسپریسی ایک ایرپورٹ کے اندر سب سے زیادہ کروپشن اس کے دور میں ہوئی تھی میری نظر میں اب میں پانچ سوال ہے جو میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں اپنی رولنگ الیٹس ہیں کیونکہ عوام ہماری کو تو انہوں نے بیوکو بنا دیا ہے بلکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے کہاں جانا ہے ہم نے پریزیڈنسی کے سوئیم پور میں جا کے نہانا ہے یا ہم نے پرائم نیسٹر ہاؤس کے سوئیم پور میں جا کے نہا کے تصویریں سی این این پہ لگوا نہیں ہیں اب بلکل پاکستانی عوام کو اس وقت کچھ پتہ نہیں چاہتا میرے پانچ سوال ہے رولنگ الیٹس ہیں کیا یہ عمران خان پراجیکٹ نمبر ڈو ہے کیا یہ اٹھارمی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے ڈرامر چاہے جا رہے ہیں کیا پاکستان میں صدارتی نظام لانے جنسٹر کے سوئیم پور میں آ رہے ہوں گے اور کچھ دنوں کی نوش ہے کہ وہ کومی سمبلی کے سوئیم پور میں آ رہے ہوں گے جس طرح کولمبو میں ہوا تھا اور آپ کی ایک پائیٹی اور ایک آپ کا مذہبی پیش روا چاہتا ہے کہ سری لنکا بنے یہ افسوس کی بات ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس کو سلوشن بتانے کی کوشش کی ہے پاکستان کو ایک عبوری حکومت کی ضرورت ہے اسے پی بیسیز پہ جو ٹیکنو کریٹ پہ جو آئے جن کے لوگ با کردار ہوں جن لوگوں کے ریکٹ سامنے موجود ہوں اور ان کی ایکسپائیٹیز ہوں اس طرح نہ ہو کہ میٹرک فیل آپ منسٹر آف ایجوکیشن بنا دیں آپ تو آپ کو یہ اشد ضرورت ہے جو لوگ پڑے لکھے ہو کابل ہو اور پاکستانی ہو ڈوال نیشنل دا ہو یہ چاہیے آپ کو اس وقت آپ اگر جتنی جلدی یہ کریں گے پاکستان بچا لیں گے ورنہ آپ کے ایسرڈ بھی فارس ایل ہیں پاکستان بھی فارس ایل ہے آپ کی فارن پالیسی تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے آپ کو ویسے سب سے بڑا مشورہ میں دوں گا اپنے فارن آفیس کو کہ چند ملکوں کے اندر اپنے ایمیسیاں راکھ کے دوسری بند کر دیں کیونکہ آپ کی ایمیسیاں شراختی کارڈ اور پاسپورٹ بنانے سے بھی کاثر ہیں ان کو تو پتے نہیں فارن پالیسی کیا چیز ہوتی ہے اور فارن پالیسی ہے کیا پاکستانی فارن پالیسی چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ ان کے ساتھ آپ ریلیشنشپ رکھنے کے قابل ہو کوئی ٹریڈ کرنے کے قابل ہو نہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنے کے قابل ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس سوائے کرپشن کے فراڈ کے اور ڈبل گیموں کے علاوہ تیسری چیز ہی کوئی نہیں ہے سوچیں ذرا پیچھلے تیس سال میں آپ کیا ایکسپورٹ کر رہے تھے سوچنا چاہیے لسٹیں بیٹھ کے بناو تو یہ ٹریڈ منسٹروں اتنا خرچیں باندھ کرو جو ڈالروں میں کر رہے ہو کیا فائدہ ہے اس کا یا پرفارمنس بتاؤ کو تاسک بتاؤ انہم ایسیوں والوں کو یہ کیا کر رہے ہیں ان کی ڈبلو میں سی کیا آپ کی فارن پالیسی کو نہیں تو ڈبلو میں سی کی کس چیز کی زورت ہے آپ لیکن یہ کہ اب آپ کو پاکستان نہیں بننا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے یہ فارن کے جو لونڈل اپاڑے ہیں ان سے منتیں کرو اپنے گھروں میں جاؤ شکاہگو لندن وندر اپنے گھروں میں جہاں بچے تمہارے بہتے ہیں وہاں جاؤ چھوڑ دو اس کو ہمیں اپنے حالت پر چھوڑ دو بلکو ٹھیک ہے سیادر صاحب یہ جو یہ جو ڈبلوپمنٹ ہے کہ UAE نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کیش نہیں دیں گے اور UAE نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کیش نہیں دیں گے کیونکہ آپ کیش باپس نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ میں پیسہ جائیں اور انویسٹمنٹ جائیں تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے کیونکہ گجرہ والا میں بہت سارے جو نہور میں یا پیسنہ بات گیسولین کو جو آرہا اتنا مہنگا پاکستان میں اس کو ابھی اس کا کوئی نہ کوئی کوئی کوٹا سسٹم شروع کر دیں ریلیف غریب آدمی کو دیں امیر آدمی جس کی V8 ہے اس کو ریلیف نہ دیں آپ جس بندے کی جس بندے کی اس وقت دو وقت کھانا ایک لنجری بن چکا ہے اس کا خیال کریں آپ اور امپورٹ روکنے کی کوشش کریں یہ آپ کو لنجری گوڈز نہیں چاہیے آپ کو یہ چیزیں میں آپ کوئی کوئی اصلی اکانومس لے کر آئیں یہ جو آئی ایم ایف کے ملازمین آپ رکھ لیتے ہیں وہی گھزے پٹے بڑے بابے رکھ لیتے ہیں جن کا نالج بھی کو پچاس پچاس سال پرانا ہے جن کو اور وہ افسارے پاکستان نہیں ہے ہی نہیں ہے وہ تو چھوٹیوں پہ جاتے ہیں پاکستان سارے ایم ایف کے ملازم ہیں ورڈ بینک کے ملازم ہیں سب کے گھر یہاں واشنے ڈی سی میں یا نیو یورک میں ان سے جان چھوڑائی ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ election ہو یا سارا کوئی دوسر election election تو چیما سب ایک دو دن میں تو نہیں ہو جائے گا election تو چھے ساتھ مینے لیں چھے ساتھ مینے کی تو سکت ہی نہیں آپ میں آپ کے پاس تو اس وقت فارنکس چینج اور فورن ٹیٹس آپ بلکل ڈرائے ہو چکے بلکل ختم ہو چکے گھنٹوں کے فاصلے پہ رہے چکے سری لنگا سے اس وقت آپ کو اشز ہو رہے ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ اور ساری پائٹیوں سے ٹیکنو کریٹ لیں جن کے کریکٹر جن کے ماسی صاف ہو اور اور کنڈیشن ہونی چاہیے کہ دے ان کے بچے بیوی بچے فورم نیشنل ہوں یہ تو بہت بڑی خبر ہے کہ واقعی ایسا ہوتا رہے ایک تو یہ کہیسا کیوں ہے اچھا اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے یہ کہا کہ کیوں کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے عمران خان اب دیکھیں ہم تو اس طرح کی کانسپیریسیز پہ بلیب نہیں کرتے ایک طرف جو ہے وہ انڈیا کہتا ہے امران خان ہمارا ایجنٹ ہے اور دوسری طرف اب محسن بیک بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان امریکہ کا ایجنٹ ہے تو یہ ایجنٹ ایجنٹ کھیلنا جو ہے بند کریں غدار ایجنٹ اور کافر یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہوتی ہر ایک کو موٹھا کر ہر کوئی کہہ دیتا ہے لیکن یہ بات ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو آٹھ سال ان کے گھر کا رینٹ پے کیا گیا امریکن کونسلیٹ کی طرف سے تو میں کوٹ میں یہ کر سکتا ہوں پروش کر سکتا ہوں وہ آئیں کوٹ میں میں آپ کو سنو